اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج ہم سائیکولوجی کے اندر جو ٹوپک پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے پرسیپشن آک مومنٹ اس سے پہلے جو ہم نے ٹائپس آف پرسیپشن پڑھ رہے تھے اس کے کچھ ٹوپکس ہم نے کر لیے ہیں آج جو اسی کا ہی سیکونس ہے وہ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے یہ ریکال کر لیتے ہیں پرسیپشن کا مطلب کیا ہے پرسیپشن بیسیکل یہ وہ آپ کی انٹرپیٹیشن ہوتی ہے آپ کے دماغ کی وہ سمجھ وہ اقل ہوتی ہے جس کے لئے سے آپ چیزوں کو رکھنائز کرتے ہیں پہچانتے ہیں آج کا جو ٹوپک رہے گا اس کے اندر دیکھنا ہے کہ ہم حرکت والے فنومنہ کو کیسے انٹرپیٹ کرتا ہے ہمارا دماغ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اپنی سکرین پہ دیکھ لیں ایسی وہ چیزیں جو حرکت کرتی ہوئی اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور سنٹرپیٹ کرنا چاہتے ہیں انہیں سمجھنا چاہتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں پرسیپشن آف مومنٹ اسے ہم اردو میں حرکت کا ادراک بولتے ہیں مہیچ جو ہوتا ہے وہ اگر یا جو چیز جو سبجیکٹ ہے اگر وہ ٹائم پیرڈ کے لحاظ سے اپنی جگہ کو بدل رہا ہے یا اپنے اردگرد کے لحاظ سے اپنی جگہ کو بدل رہا ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں مومنٹ میں وہ چیزیں ہم اپنی ڈیلی ڈائف کے اندر بہت زاری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں آس پاس چلنے والے جتنے بھی گاڑی ہیں جتنے بھی ٹرافک ہے ہمارے ٹھیک ہے وہ بھی اسی چیز کا ہی مظہر کا ایک حصہ ہوتے ہیں تو سب سے لیتے ہیں کہ حرکت کے جو مومنٹ ہوتی ہے وہ کیسے ہم لوگ انٹرپیٹ کرنے ہی کوشکتے ہیں اس کام میں ہمارا ہیلپ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہماری آنکھ ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک بسری جو تاثر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو عزویات ہوتے ہیں ہمارے جو اورگنز ہوتے ہیں ان کے جو انٹرنل پارٹس ہوتے ہیں وہ سارے کے سارا اس چیز کو انٹرپیٹ کرنے میں ہماری مدد کرتے ہوتے ہیں اگر ہم لوگ ہماری جو آنکھ ہے ٹھیک ہے ٹائم پرسپیکٹیو کے لحاظ سے اگر اس مہیش کا پیچھا کریں جو حرکت کر رہے ہیں تو ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ چیز کیا کر رہی ہے حرکت کر رہی ہوتی ہے اس کی بیسی کے لئے دو ٹائپس ہیں دو ٹائپس کے اندر جو چیز آئے گی وہ ہے سرسول ہے ریال مومنٹ اور اپیرنٹ مومنٹ ریال مومنٹ سے مراد ایسی مومنٹ جو حقیقت میں ہو رہی ہوتی ہے اپیرنٹ ہمیں ظاہری طور پر وہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے ایکچول میں وہ مومنٹ نہیں کر رہی ہوتی ہے تو ریال مومنٹ کے اندر جو ہم روز مراد زندگی میں اپنے آس پاس ہر جو چیز جو چل رہی ہوتی ہے وہ ہماری جو مومنٹ کر رہی ہوتی ہے وہ ہم کہتے ہیں ایک ہے ریال مومنٹ کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے مثلا یہ کہ کچھ چیزیں جو observable ہوں یا unobservable ہوں یا جیسے ہم دیکھ سکے یا جیسے ہم غور کر سکے کہ یہ مومنٹ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے یا جیسے ایسی چیزیں جو ہمیں ظاہری تو نظر نہیں آ رہے تھے کہ وہ مومنٹ کر رہی ہیں کہ نہیں لیکن ایکچول میں وہ کر رہی تھے اس کے سمپل اگزمپل اگر آپ جاننا چاہیں تو آپ کی گھڑی کی سوئییں بھی اسی سورج کی جو حرکت ہے وہ بھی زمین کی جو مومنٹ وہ بھی اسی کی اندر ہی آتی ہے اس کے بعد آتی ہے apparent moment apparent moment سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کوئی چیز موو کر رہی ہے لیکن ایکچول میں کوئی چیز موو نہیں کر رہی تھے سمپل اگزمپل لیکن ذرا lights کا فنومن آتا ہے جو lights ایک خاص سیکنس کے میں جب چلتی ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کوئی چیز اندر سے light کیا موو کر کے جا رہی ہے تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں apparent کہتے ہیں اس کا جو ایسا لگتا ہے وہ 5 فنومن آتا ہے یا اٹو کوئنیٹک افیکٹ ہوتا ہے اب اس کے factors کیا ہیں factors بیسیکل اس کے 3 speed size and distance اگر تو چیز بہت تیز رفتاری سرکت کرے تو ہم اسے observe نہیں کر پاتے مثلا آپ کے فینس کے چلتے پنکھیں ٹک ہے یا پندوق سے نکلے گی گولی تو یہ ساری اتنی speed سے گزر جاتی ہے ہمارے کہ ہم لوگ اس کی factors ہوتے ہیں وہ اس پہ move نہیں کر پاتے دوسری چیز یہ ہوتی ہے اگر بہت چیز slow بھی ہو ٹک ہے تو وہ کیا ہوتی ہے تب بھی حرکت کا ادراہ کرنے میں کیا problem ہوتی ہے مسامنیمس کو مشنی ہوتی ہے اس کے example ہم نے already دیکھ چکے ہیں دوسری چیز آتی size size کے اندر بھی جو چیز ہوتی ہے ہمارے پر اگر دیکھیں بہت ہی چھوٹا اگر size ہو ٹک ہے اور بہت بڑا دونوں ایک speed میں اگر چل رہے ہو ٹک ہے دونوں ہی ایک ساتھ ایک speed کے اندر رکھ کرے تو ان میں جو ہمیں لگے گا کہ وہ دونوں چیزیں same speed سے نہیں چل رہی وہ کیوں کیسے لگتے ہیں اگر چیز بہت چھوٹی ہو ٹک ہے چاہے وہ سست رفتار ہو قابل مشاہدہ بھی ہو مگر بہت بڑے محیث کی وہی رفتار قابل مشاہدہ نہیں ہوتی simple example ہماری زمین سورج ٹک ہے یہ سارے سارے جسے ہیں جبکہ بہت چھوٹا جو کیڑا جو کیڑی آپ کے پاؤں کے نیچے سے چھوٹی ہے وہ خلکت سے کرتا ہے تو اس کا حدرات بھی ہو جاتا ہے ٹک ہے then آجاتے ہیں ہمارے پاس تیسرے والا اس کا جو factor ہے وہ distance ہوتا ہے اگر چیز رفتار اور حجم کے علاوہ جو چیز ہمارے لئے ملتکار ثابت چیزیں آیا کہ وہ حلکت کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں تو اس کے اندر ہمیں distance بھی اس چیز کے میں لگتا ہے اب دیکھیں simply آسمان پہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک جہاز اڑھا ہے وہ اوپر سٹل ساکن ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ جہاز بہت آہستہ چل رہے جبکہ وہی جہاز یا آپ کے ٹریک کے پاس یا آپ کے چھت کے اوپر سے گزر تو آپ ایسا لگتا ہے کہ اتنی سپیڈ سے گزر گئی تو وہ کیا ہوتے یہ بھی اس چیز کے اندر آپ میں موب کرنے کے اندر اپنے اپنے دعوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ